کل چاند دکھنے کے بعد رمضان کے مقدس مہکہ آغاز پورے ملک میں آج پہلا روزہ تمام لیڈران نے پیش کی مبارک بار دلی میں مائے رمضان کے پہلے دن جامعہ مسجد میں لوگوں نے پجر کی نماز کیا دا کل شاہی جامعہ مسجد کے ماں محمد بخاری نے چاند ہونے کی کی تھی تصدیق سیاسی لیڈران نے پیش کی مبارک بار وادی کشمیر میں بھی رمضان کے خریداری کے لیے مارکٹ میں سارفین کے خاصے بھیڑ روزہ مرہ کے استعمال کی چیزیں مثلاً خجور، پھل، برائی فورٹ، سبجر، گوشت کی دکانوں پر سب سے زیادہ بھیڑی رمضان کے مبارک موقع پر پیر موڈی کا ٹویٹ لکھا دعا ہے کہ مقدس ماں لوگوں کو غریبوں کی خدمت کرنے کی ترغیب دے اور ہمارے معاشرے میں ہم آنگے اور ہمدردی کے جذبے کو مزید فروب دے عمران سرکار کے لیے آج فیصلے کا دن دوپہر قریب تین بجے تحریک ادمی اعتماد پر ہو سکتی ہے ووٹنگ عمران نے کہا میں ماہر کھلاری ہوں کیا کر جاؤں کیا پتا تحریک ادمی اعتماد سے پہل عمران خان کے عوام سے اپیل کہا سازش کے خلاف سڑکوں پر اتھرے لوگ اسلام آباد میں ریڈ ایلرڈ ریچر میں پاک کے سابق وزیراعظم نواز شریف پر حملہ لندن میں رہ رہے نواز شریف پر ہوا حملہ بیٹی مریم نے کیا عمران خان کی گرفتاری کا مطالبہ روس اکرین جنگ کا آج 49 دن روسی گولی باری میں ایک یکرینی صحافی کی موت روس نے یکرین کے تیل لپو پر روز مزائل سے کیا حملہ یکرینی پوجھ کا روس پر زبردست جوابی حملہ یکرین اکیب شہر کو روس کے خبزے سے چھڑایا یکرین کے اینر اوڈر میں روسی فوج کی کھلے آم گولی باری سٹین گرینٹ سبھیر کو کیا تیتر بہتر روس کی فوج نے یکرین میں مچائی شدید تباہی روسی فوج کے جوانوں نے یکرین کے فوجی ٹھکانوں کو بنایا نشانہ یکرین کے ایس ٹرائی کے بعد روس کا جوابی حملہ یکرین کے فوجی ٹھکانے پر روس نے داگی مزائل کرام ٹوس میں روسی حملے میں تباہ ہوا آئیل ڈیپو دور دور تک دکھائی دیا آنکھ کے لفتے روس کے خلاف جنگ میں یکرینی فوجیو کا جوش آئی یکرینی فوجیو کا نیا ویڈیو آیا سان روس پر یکرین کا زوردار پلٹوار یکرینی فوجیو نے گھات لگا کر روسی ٹانکوں پر کیا حملہ اٹیک میں روسی ٹانک کو اتباہ یکرین کی جنگ میں روسی ہیلیکوپٹر مچارے قہر ایزیم میں روسی ہیلیکوپٹر نے یکرین کی ٹانکوں کو بنایا نشانہ یکرین کو جنگ میں امارکر کی مدد یکرین کو تیس کروڑ ڈالر کے ذاپی فوجی انداد دیجے گا امریکہ روس یکرین جنگ کو لے کر چین نے پھر امریکہ کو تیرائیز ذمہ دار روس کے ساتھ کاروبار بند کرنے سے کیا انکار امرجنسی کے بعد اب شیلنکا میں لگا کرفیو احتجاج اور تشدود کو دیکھتے ہو چھتیس گھنٹے تک لگا کرفیو ہندوستانی فیضائیہ کی طاقت میں اضافہ ایم پی کے جبلپور آرڈننس فیکٹری میں تیار کیا گیا پانسو گرام جھوپیپا ملک پہ گرمی نے توڑا ایک سو بائیس سال کا ریکارڈ انیس سو ایک کے پہلی بار مارچ میں پڑی شدید گرمی دلی میں اگلے تین دن تک لوٹ چلنے کا انتباہ احمدباد میرالی کے دوران دلی کے سیاب ماروین کے جوال کا دعویٰ کہا دس دن میں پنجاب میں ختم کی بدونوانی بولے ان کو پچیس سال دی ہمیں ایک موقع دے کر دیکھیں پندرہ سال پرانی پیٹرول گاڑوں کے ریجسٹریشن رینیوال پر دلی ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ آئی کورٹ نینجیٹی کے آرڈر کو پلکنے سے کیا انکار یوپی میں جل بڑھ سکتے ہیں بجلی کی قیمتیں ریگولیٹری کمیشن نے سبھی بجلی کمٹنیوں سے مانگا ٹیاریف پلان اور اترالخن میں مہنگائی کے خلاف کانگریس کا اتجاجی مظاہرہ دہرادون کے گاندھی پارک میں کریں گے اللہ بول پارٹی کی سینئر ایڈران اور کائی کارکنان رہیں گے موجود موسیقی